آیت بابا جی وہ پڑھنے لگا ہوں ندیم کہ جو آیت کوفہ اور شام دونوں درباروں میں شریکت الحسین نے جو خطبہ دیا ہے اس کے آغاز میں یہی آیت پڑھی ہے اس میں صرف ایک فلسفہ نہیں فلسفہوں کی کائنات بند ہے ارشاد ہو رائے لَا يَخْصَبَنْ لَلَّذِينَ كَفَلْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهُمْ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا عِسْمَا اللہ قرآن ناظر کرتے وقت فرما چکا تھا اور لسان اللہ کے بیٹی ابن دیاد کے دربار میں کہہ رہی ہے کہ کافروں کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے جو انہیں محلت دے رکھی ہے تو اس میں ان کے لئے کوئی بہتری ہے لَا يَخْصَبَنْ لَلَّذِينَ كَفَلْ کافروں کو یہ گمان بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے جو اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ یہ جو ہم انہیں محلت دے رہے ہیں خیر رہ لے انفروں سے ان میں ان کے لئے کوئی خیر ہے لَا نَا خیر نہیں ہے محلت دی کیوں؟ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا عِسْمَا ہم نے تو اس لئے محلت دی ہے کہ بچے ہوئے گناہ بھی کر لیں اب اب یہاں جو پہلا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے ہر بندہ شیعہ یا برادہ آنہِ سنت میں سے خلیفت المسلمین ہونے کے دعوے دار کا نائب ہے اور آیت کونسی پڑھی شریکت الحسین نے لَا يَحْسَ بَنَّ الَّذِينَ قَفْرُوا کافروں کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے چودہ سا سال پہلے مفدی آزم کی بیٹی نے دشمن کے دربار میں فتوہ دے دیا کہ حسین کا دشمن ممبر اسلام پہ کیوں نہ ہو اللہ کی نظر میں کافر ہونا کہتا ہے کیا خطوہ دیا آدھی کی بیٹی نے دربار کوفہ میں لسان اللہ کی بیٹی نے سوچا شہر کوفہ ہے دارالعمارہ ہے مسجد آدم ہے اسی ممبر پہ خطیبِ اضل خطبہ دیا کرتا تھا تو اب وہاں جو کچھ کہا ہے کائنات کے علماء زندگی بھر بابا جی اس کی شرح لکھتے رہنا خدا کی قسم حق ادا ہو ہی نہیں سکتا سرٹھانا بی بی کہتے الحمدللہ ادد الرمل والحصار والزنا تلعرش الاسحرار یا اہلالکوفت والغدر و یا اہلالمکر والغدر والخویل والحیل و اننا اہلو بیتن ابتلانا اللہ بکم و ابتلاکم بنا وجعل بلاونا بلاو ان حسنا وجعل علمہو اندنا و فهمہو اندنا نحل عیبت علمہی و بیاو حکمہی و فهمہی و نحل تراجبت وحی اللہ و رجدهو فی بی ذلادهی لعبادهی اتتتخذون عیدا لقتل ابن بنت نبیكم حاکا داو یقفرہ اولاد البغاة بقتل الہدات اتعلمونا اید من صفقتم على شتر فرات ازکا من الماء واللکوسر والماء واللحیات بیش جو ججلے بیو اتعلمونا اید من صفقتم على شتر فرات ازکا من الكوسر والماء واللحیات اللہ حلو شاو خی لا سارت خیولکم و نیاککم افیالا و اصودا مذبو لغومکم و مذبو ادامکم و سارت رماہکم و اسینتکم و اقارب تنہش و اجسامکم و نصر لغومکم بلو عمر العرض اللہ تعالیت بمراکب بلکم مصر قارون بدوره و خزائره بلو شاعل اللوت سیابکم فی آراککم و علفاکم اہل السماعی کالفلاشل مفتتر بلکنه لم يدل یلوکم بلکنه 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 اتنی اگر سنبھال لیا گیا تو میں سمجھتا ہوں بہت کچھ دامر میں آجائے گا اب میں بابا اگر پہلے جملے کی شرح کروں مجھے اشرا چاہیے صرف پہلے جملے کی شرح میں ہاں جس کی جتنی گیرائی گیرائی اور وہ سطح ہے ادھر آپ کی وہ اس کے مطابق سنے امام مبین کی بیٹی اللہ کا حمد کر رہی ہے کس انداز میں الحمدللہ ہے عدد الرمل والحصاب حمد ہے خدا کی اتنی جتنے کائنات میں سنگریزیں ہیں اور جتنے کائنات میں ریت کے ذرے ہیں ندیم بی بی کا یہ کہنا عدد الرمل والحصاب جتنے ریت کے ذرات ہیں جتنے کائنات میں سنگریزیں ہیں اس کا مطلب ہے اکراللہ شاہین احسینہ ہو فی امام مبین کی بیٹی نے یہ بتا دیا ہے اشارے اشارے میں میں چانتی ہوں ذرے کتنے ہیں ورنہ یہ کیوں کہتی جتنے ذرے ہیں جس کو تعداد کا علم ہی نہ ہو تو یہ بات کیسے کر سکتا ہے جن ذرات کو بھی جانتی ہے کائنات میں کتنے سنگریزیں ہیں کہاں ہیں یہ بھی جانتی ہے اور آگے سر اٹھانا یہ جب کس برصول کر دیا تو فرماتی ہے زینات العرش الاس سرہ تحت سرہ سے عرش تک جتنا کائنات کا وزن ہے میں اتنی اس کی حمد کرتی ہوں کیونکہ یہ سائنسدانوں کو تو ہوا تک کے بارے میں یہی مغلطہ ہے کہ ہوا وزن نہیں رکھتی اس خاندان نے تصویر میں پڑھ دیا چادہ سا سال پہلے یا میں یعلمو وزن الحوا اے وہ ذات جو ہوا کا وزن جانتی ہے یہ علم الہی کا پہکر ہیں جتنے کائنات میں ریت کے ضرب ہیں جتنے سنگریزیں اور جتنا وزن ہے عرش سے تحت سوا تک کا سرکار صادق بابا جی بیٹھتے دیائے دجلہ کے کنارے فرمایا انی عالمو وزن مائد دجلاتے فرمایا جب سے دجلہ بہے رہا ہے اور جب تک بہتا رہے گا اس کی لہروں کا وزن کیا ہے میں جانتا ہوں اور جہاں مومن ہوں منگر بھی وہی بیدا ہو جاتے ہیں ایک منگر کھڑا ہو گیا ہاں اتنا بڑا دابا فرمایا یہ بتا آپ دیکھے نا ندیم سوچ دیکھو یعنی باطل جیسے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اَفَتَوْ مِنُونَ بِالْبَاطِهِ وَبِنْ نِمَتِ اللَّهِ مِنْ جَفْلِ کیا تم باطل پہ تو ایمان رکھتے ہو لیکن اللہ کی نعمت کا انکال کرتے ہو تو وہی بات ہے مولانا نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ قَادِرُونَ اَيُفَوَّذَذَالِكَ لِلْمَا الْبَعُوذَتِ فرمایا اچھا تیرا یہ عقیدہ ہے اگر اللہ چاہے کہ یہ علم ایک مچھر کے سینے میں رکھ دے دے سکتا ہے فرمایا دے سکتا ہے فرمایا ڈوب کے مر جا جو مچھر کو یہ علم اتا کر سکتا ہے اپنی حجت کا سینہ خالی رکھے حامل کر کے پھر بی بی نے کیا کہا اب کوفے والوں کا شگرائے نصب لکھ دیا ہے دینبے کمران نے دشمن کے دربار میں اب یہ جہنگر ہے بظاہر وہ تخت پر بیٹھا ہے لیکن لگتا یہی ہے کہ اقتدار ادھر ہے جیسے کوئی جابر شہنشاہ اپنی نمک حرام ریایہ پر بگڑ رہا ہو ان کے خلاف انظام بتا کے تم ایسے ہو تم ایسے ہو اب دیکھو کہ لسان اللہ کے بیٹھے کیا کہہ رہے ہیں یو اہلالکوفت یو اہلالغدر بل مکر خویالائے بل خیل تمہیں آگ کوفے کے پشن دو او مکارو او غدارو او ہیلے کی پیداوارو فرمایا فَإِنَّنَا ان کو آئینہِ نصب دکھا کر اب اپنا آپ بتا رہی ہے ہم کون ہیں فرمایا فَإِنَّنَا وَأَهْلُ بَيْتٍ اِبْتَلَعُنَا لَا حُبِكُمْ وَابْتَلَعُكُمْ بِنَا فرمایا ہم وہ اہلِ بیتیں ہیں کہ اللہ نے ہمارا انتحان لیا تمہارے ذریعے تمہارا لیا ہمارے ذریعے ہمارا انتحان تمہارے لیا لیا کہ ہم جو اس کی بزمہ کبریائی سجانے کے لیے خلق ہوئے تھے ہمیں تمہیں اترنا پڑا ہمیں تمہیں بردائس کرنا پڑا اور تمہارا یہ امتحان لیا کہ میرے توفے کی قدر کون کرتا ہے انہیں اپنے جیسا کون سمجھتا ہے وَجْعَلَا بَلَا بَلَا حَسَنَا اور جو ہمارا امتحان ہے وہ بڑا حسن ہے ہم نے اسے خوبی سے پاس کیا خوبی سے کامیاب ہوئے ہم اپنے امتحان میں وَجْعَلَا اور صرف یہ نہیں کیا اب یہ فکریں قابلے غور ہیں ذات واجب کی کہ ان کا زمین سے تعلق نہیں فرماتے ہیں وَجْعَلَا عِلْمَهُ عِنْدَنَا وَفَحْمَهُ عِنْدَنَا نَحْنُ عِبَّتُ عِلْمِهِ وَبِيَا فَحْمِهِ وَحِکْمَتِهِ فرمائے اللہ نے اپنا علم جب امانت رکھنا چاہا ہمارے وغیر اسے تو یمین مذرنیا اس نے اپنا فتحات علم نہیں ندیم علمہ اس کا علم اس نے ہمارے پاس رکھوایا اس نے اپنی فہم ہمارے پاس رکھوایا جیسے امانت صندوق میں بند کر دیتے ہیں نَحْنُ عِلْبَتُ عِلْمِهِ ہم اس کے علم کا صندوق ہیں وَبِيَا وَحِکْمَتِهِ ہم اس کی حکمت کا ظرف ہیں نَحْنُو تَرَا وَجِمَتُ وَحِي اللَّهِ بھی فرماتے ہیں ہم اللہ کی وحی کے ترجمان ہیں اب ندیم یہ ترجمان یہ مراد کیا ہے کہ اس کی وحی عربی میں ہوتی ہے ہم اسے فارسی میں ترجمہ کرتے ہیں انگلیش میں ٹرانسلیف کرتے ہیں نہیں یہ بات ہی نہیں جاؤ شرق سے رب شمال سے جنوب چوہ خالصہ کیسومن پر سیلے کرنے جاؤ کہ ایشار کے ہاؤس آئلومی یا تر غزن فرقہ چیلنج دے جاؤ کوئی مائی کا لار رد بیش کرے اپنی شہرک خود نہ کرو ہمارے علماء عالم ندیم دفتر کے دفتر لکھ ڈالے کہ ان کی وحی کی ترجمانی کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے مثلا وحی یہ ہے وحی نے کہا کہ اللہ کا عمر یہ ہے وہ کن کہے کائنات ہوتی ہے یہ وحی ہے زینب کے کہنے کا مقصد ہے وہ بولتا ہے کن کہ کے ترجمانی ہم کرتے ہیں یہ ہے وحی الہی کی ترجمانی اور یہ نہیں کہ وحی صرف محلوی نے تو یہی تصبر دیا ہے نا کہ فرشتہ وحی لاتا ہے ان کو پتا چلا سورہ انفار کو پڑھنا قرآن کہہ رہا ہے اے محمد وہ وقت یاد کر جب تیرے رب نے فرشتوں کو وحی کی چلیں یہ رسول کو تو فرشتے نے وحی پہنچائی یہ فرشتوں کو وحی کون پہنچا رہا ہے بابا جی امیر قیرات کی یہ عادت تھی کہ رسول آیت پڑھتے یا آیتیں یا صورت سب سے پہلے مسجد سے خیبر شکان باہر جاتے ہیں اور جا کے بطول کو بتاتے آج تیرے بابا پہ یہ وحی آئی ہے زینب میں رہے سب سے پہلے علی جاتے کبھی کبھی چواں والوں احساب ہی ہوتا کہ ابھی علی دیلیز در میں ہوتے اور جو صورت یا آیتیں آئی ہیں وہ بی بی پہلے پڑھ رہی ہوتی تھی یعنی علی دیلیز در میں ہوتے ہیں بی بی پہلے پڑھ رہے ہیں ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والا علی ہم بے علموں کا علم بڑھانے کے لئے پوچھتا ہے منام باقی بے حالا بطول مجھ سے پہلے تقدیر کو بھی اجازت رہی مسجد سے نکلنے کی ہوا بھی باہر میں نکل سکی آپ کو کس نے بتایا بی بی مسکرا کے کہتی میرے بابا کا ایک وحی ہے میں نے دو وحی ہے ایک حسن ہے ایک حسن ہے یہ ہے یہ ہے وحی الہی کی ترجمانی حدیث کیسام میں روز سنتے نہیں ہو بات زمین پہ تھی نظیم چادر کے نیچے وہاں جبرین نے سوال کیا رب منطاطو کسا پانے والے چادر کے نیچے کون ہے اور بطول زمین پہ پہلے بتا رہی ہے کہ جبرین نے یہ پوچھا یہ ہے وحی الہی کی ترجمانی وحجتو وحجتو فی بلادہی لے عبادہی ہم اللہ کے شہروں میں اس کے بندوں پر اس کی حجت ہیں اب اسی حجت کے لیے بھی کم اکم خمسہ میں پڑھوں پھر کچھ تصبر کرتے ہیں بابا جی آئے گا کہ حجت کس کو کہتے ہیں یہاں میں صرف دو تاریخیں کر رہا ہوں الہجتو مل لا يقول لا عدری حجت اسے کہتے ہیں جو لا عدری نہ کہے یعنی یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا حجت سے پوچھت تحت اس طرح میں کیا ہے اگر کہتے ہیں میں نہیں جانتا حجت نہیں اسے کہتے ہیں اگر کہتے ہیں میں نہیں جانتا حجت اور دوسری طریق اصول کافی سے بڑی کتاب تیرے مذہب میں کوئی نہیں سرکار ہے صادق نے حجت کی طریق کی حجت وہ ہوتا ہے جو مخلوق سے پہلے ہو جو مخلوق کے ساتھ ہو جو مخلوق کے بعد ہو نہیں میں چاہتا ہوں بچے بھی سنجھیں حجت مخلوق سے شاد بات مخلوق کے بعد مخلوق کے بعد اب ایسا ہے جیسے آپ کہتے ہیں شامیانہ مجلس سے پہلے تھا مجلس کے درمیان تھا مجلس سے بعد رہا اب کیا یہ جو وہ شامیانے کے نیچے بیٹھے ہیں ان کی اور شامیانے کی جن سے ایک ہے مختلف چیزوں کے ذکر ہو رہا ہے شامیانہ اور ہے شامیانے کے نیچے بیٹھ رہے والے اور ہیں اب پتہ ہیں کس کے کلیجے پر خراشیں آئیں گی کس کے چہرے پر پھول کرے گا میرا مولا فرما رہا ہے حجت ہو ہے جو مخلوق سے پہلے مخلوق کے ساتھ مخلوق کے بعد تو پھر ماننا پڑے گا مخلوق اور ہوتی ہے حجت اور ہوتا ہے ہم اللہ کے شہروں میں اللہ کی حجت ہیں اب جن علماء زباہر نے اب دیکھیں بابا جی یہ تو بچے بھی جانتے ہیں کہ علی کا لحجہ تھا بی بی کا اور اسے علماء کو یہ ہی سمجھ آئی ہے یعنی جس طرح میں بول رہا ہوں تو میرے بولنے میں اسے جو آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اس کا ڈھانگ جس کا ہوا آپ اس کو لحجہ سمجھتے ہیں عربی میں لحجہ کی یہ تعریف نہیں عربی میں یہ لغت ہے لحجہ کا ندیم یہ مقصد ہے کہ جو تاثیر علی کی دوان میں تھی اور پھر جو کوئی تعویل مولوی صاحبان کرتے ہیں وہ عذرِ گناہ بدتر از گناہ باری بات ہے کیوں لحجہ تھا بابا بارا کیوں کہ پردادار تھی نا اور غیروں میں خطبے پہنے تھے تو خود بھی تو بی بی گئی تھی بادار میں تو زیادہ پردادار بی بی کو تھا یا لحجہ کو تھا اور پھر قرآن پڑھنا پردادار کی آواز کے پردے کا حکم ہی نہیں قرآن میں رسول کی بی بیاں سرنا کر رہے ہیں فَلَا تَخْضَانَ بِلْكَرُوا فَيَّا تَمَعْدَدَدَقِي خَلَبِ مَرَدُوا جو کوئی دروازے پہ آئے اس سے نرم لحجہ میں گفتگو نہ کیا کرو مرنہ اللہ کہتا گفتگو کیا ہی نہ کرو تو آواز کو تو پردہ نہیں مقصد یہی ہے کہ جو عصر علی کی زبان میں وہی تحصیر وہی تحصیر زینب کی زبان میں اب یہی دیکھو کہ جب بادارِ کوفہ میں خطبہ پڑھنا چاہو لَا قَلُو شُور اُوٹوں کی بِلْبْلَار گھوڑوں کی ہنے لار دھول بھاگے تشے گاگے اور ہولے سے بھی بھی نہیں کہو خسکت خاموش ہای واہ احسطہ سے ہوا خاموش ساقانت الْحوا ہوا رُگ گئی ساقانت الْریا've ساقانت الْعجْرَاسُ فِی آناکِ الْإِبْنُ اُنٹوں کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیاں رُگ گئی یہ یہ ہے لہجہ یہ امراض ہے اب دیکھا فرمایا تتاخذ ہیں عید بِقَتْلِ ابنِ بِنتِ نَبِي کہ ہم او ابر رسول کے بین کے قطر پر عید منا رہے ہو اب سر اچھانا فرمائے یہ کوئی نئی بات نہیں حق اضا یفرہ اولاد البغاوت بقتل الہدات جب بھی اللہ کے حادی مارے جاتے ہیں زنازادے ایسے عید مناتے ہیں حق اضا یفرہ اولاد البغاوت بلکہ بابا جی میں لفظی ترجمہ صحیح نہیں کیا لفظی ترجمہ کم ہے بغاوت بغیتن کی جمعہ بغاوت جا کے کسی اولاد میں سے ترجمہ کرا اس پر نظیم لفظی ترجمہ یہ ہوگا بد کردار عورتوں کی اولاد ایسے خوشی بناتی ہے یہ چیز میں نے وہ جملے نہیں پڑے وہ بھی خطبے میں بیمی نے اشارت فرمایا تھا کہ انی ذکر تو حدیث جدی رسول اللہ فرمایے میں نے یاد آج نوزیر رہ رہ کے اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی ایک حدیث ہی یاد آ رہی ہے کونسی میرے نانا نے کہا تھا کہ اے علی تیرا بغز زنازادوں کی پیشانیوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے کونسی حدیث پڑی بغز علی زنازادوں کے پیشانیوں پر جبینوں پر ماتھے پر لکھا ہوتا ہے کیا علی کا بغز بس بابا جی یہ کہنا کبھی بھی کہا ابن زیاد کے دربار سے کونے سے ایک ملون اٹھا صرف کے پر داشت نہیں کر سکا ابنہ بتا ابھی تراب مات تکولین اے ابو تراب کی بیٹی کیا کہہ رہی ہو کہیں بغز بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کیسے لکھا ہوا ہوتا ہے ہمیں دے تو بیگار دینے کون آیا مجلس سننے کون آیا جب اس نے کہا نا کیسے لکھا ہوا ہوتا ہے جائنب نے مسکر آگے کہا ہاں کا لائیہ کونو مکتو بنا ایسے ہی تو لکھا ہوتا ہے جیسے تیرے مات پر لکھا ہوا ہے جیسے تیرے مات پر لکھا ہے ایسے ہی تو لکھا ہوتا ہے پھر میں اتالمونو اے کفیو جانتے بھی ہو اید من صفق تمارا شت الفرات تم نے فرات کے کنارے کون سا لہو بہایا تم نے اسے عام لہو سمجھا تم نے وہ خون بہایا جو آبِ حیات سے زیادہ طاہر ہے جو کاؤسر سے زیادہ پاکی جار ہاں جو آخار صاحب گجر خواہی جار در والوں ذہن میں رکھو اتنا بلند ہے خون حسین کا کہ تم زیارت کے آشور میں یہ فکریں پڑھتے ہو السلام علیکہ یا سار اللہ اے اللہ کے خون میرا سلام اچھا تو کوفیت ہوں بڑی فتح کے شادیانے بجھا رہے ہیں کہ ہم نے حسین اور اس کے ہمارانیاں کو شہید کر دیا سار اٹھانا یہ فلسفے اگر علی کی یہ بیٹی بابا جی نہ ہوتی یہ فلسفے چھپ جاتے ندیم یہ گون رہتے یہ اسی کا حسان ہے میں کان پکڑ کے معافی چاہتا ہوں سلطان کربلا سے مولا تجھ سے بھی بڑا اور مشکل کام کیا ہے تیری ہمشیرہ نے تُو نے خدا کو بچایا کس نے تجھے بھی بچایا توہید کو بھی بچایا دونوں کو اب بی بی بتا رہی ہے اس جنگ کے فلسفے کو سارے حلالی مولیسوں رکھانا فرمایا واللہ ہے اللہ کی قسم لا شاہ اخی اب میں رکھ رکھ کے پڑھ رہا ہوں تاکہ میرے ترجمہ کے بسی کو شک ہو تمہیں رضی کے عالم سے کر رہا ہے فرمایا اللہ کی قسم اگر میرا بھائی چاہتا لسارت خیولوکم ونیابوکم افیالا وعسودا اگر میرا بھائی صرف چاہتا تمہارے اونٹ ہاتھی بن جاتے تمہارے گھوڑے شیر بن کے تمہیں پھاڑ کے کھا جاتے تمہارے گوشت پھار لاتے تمہارے ہڈیاں چبا لیتے تمہارے نیزے ایدہا بن جاتے تمہارے تیر بچو بن جاتے جس جس کے تمہارا گوشت بدبودار پانی کی طرح بہت جاتا بلکہ فرماتی ہے لَوْ عَمَرَ الْعَرْضَ لَبْتَلَعَتْكُمْ بِمْرَاقِبِكُمْ مِسْلَ قَارُونَ بِدَوْرَهِ وَخَزَائِنِهِ اگر میرے بھائی زمین کو ہی حکم دے دیتا جیسے قارون کو خزانوں سمیت نکل گئی تھی تمہارے رشکر کو بھوڑوں سمیت نکل جاتی یہ ہو بھی نہیں سکتا ابو تراب کا بیٹا حکم دے اور تراب انکار کرے سر اٹھانا میری آنکھ ہمیں آنکھے رکھنا آگے فرماتی ہیں اب ذہن میرے تمہارے اونٹ ہاتھی بن جاتے تمہارے گوڑے شیر بن جاتے تمہارے نیزے سامپ بن جاتے تمہارے تی بچھو بن جاتے زمین سے حکم کرتا نگل لیتی بے مراکبے کم تمہیں گوڑوں سمیت سواریوں سمیت فرماتی ہیں یہ تو ابھی بڑی بات کی ہے یہ تو پھر بھی فاصلہ ہے صرف ارادہ کر لیتا میرا حسین تمہارا لباس تمہارے گلے گھونڈ کے تمہیں مار گولتا اور پھر جب آسمان والے جانک کے زمین کربلا کی طرف دیکھتے تو تمہیں ایسے پاتے جیسے صبح کے وقت زمین پہ بدبودار پتنگیں مرے پڑے ہوتے ہیں آپ دیکھیں آتے ہیں نا رات پر روشنی پہ اور صبح دیکھو امبار لگا ہوا ہوتا ہے فرماتی جسرہ بدبودار پتنگیں پڑے ہوتے ہیں تم ایسے پڑے ہوتے فیکر کیا کیا جائے میرا حسین کریم تھا میرا حسین کریم تھا لیکنہو لم یدل یدر اوپم ایدل جنت وہ تو تمہیں مسلسل جنت کی طرف بڑھاتا ہے اور یہاں نبی بابا جی ایک اور فلسفہ ظاہر ہو رہا ہے زمانے کے جاہل یہ سمجھتے رہے کہ حسین نے جو کہ نو محرم کو جنگ ہو رہی تھی اب باس کو بھیجا لوگ سمجھے حسین نے اے رکھتے رات کے لیے جنگ ٹالی محلت مانگی آج کوفے کے دربیار میں لسان اللہ کی بیٹی فلسفہ بیان کر رہی ہے فرما وہ تو تمہیں جنت کی طرف بلاتا تھا ہمارا ہے تو کھو کیا تم نے دیکھا نہیں اور جاہلوں ہم نے محلت مانگی کہاں تھی ہم نے تو توبہ کے لیے ایک رات کی محلت دی تھی اور میں دیکھو جس کا مقدر جاگ رہا تھا وہ اس رات سے فیدہ اٹھا کے آنی گیا اور اس نے بابا جی آکے وہ فلسفہ دیا ندیم زمانے کے گندم نمات جو فروشن کو میں پوری عالمانت زمانت سے کہہ رہا ہوں کہ جنگے بھی جو بلا خورنے تردی پڑھنے والے تو پتہ نہیں کیا کیا پڑھ دیتے ہیں جو کتابوں میں ہیں حسین نے گھر کو گھوڑے سے اترنے بھی نہیں دیا تھا بس یہ فوری شام کو چھوڑ کے گھوڑا دوڑا کے آیا حسین کھڑے ہو گئے یہ اترنے لگا حسین نے کہا اللہ رس لے اپنی جگہ بیٹھا رہے مولا حلی من توبت مولا میں لے گی توبہ کی گنجائش ہے فرما ہے روح اللہ جہاد یہی کھڑے کھڑے چلا جا اب یہاں ایک فلسفہ آپ نے حل کرنا ہے خورنے بابا جی ساری زندگی یدیدی رہا ہے اب یدید کے مذہب پہ رہ کے خورنے جو نماز میں پڑھیں وہ حق یا باطل بلو نا باطل جو روزے رکھے جو حج کی ہے یعنی جو بھی عمل کی ہے جو یدید کو حق مانتا رہا اس کے عمل کے آو درہ میرا ساکھ دو میں حسین سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مولا یا تو تُو نے کربلا میں نماز نہ پڑھائی ہوتی پھر تو اور بات ہی حر کی شہادت کے بعد زہر کی نماز تُو نے پڑھائی اور باچ نماز پڑھائی پچھلی نمازیں تو بیچارہ ضائع کر چکا ہے جدید کے مذہب پر رہ کے وہ نمازیں تو ضائع ہو گئیں تو مولا اسے روک لے کم کم ایک نماز حسینی ہونے کے بعد پڑھ لے مولا یا تو نماز نہ پڑھائی ہوتی جب پڑھانی ہے حر کو روک رہتے ہیں چلو ایک نماز لے کے جاتا ہوں میدان قیامت میں کہ حسینی ہونے کے بعد ایک نماز میں نے حق پہ پڑھی توجہ حسین نے کہا غزم بھر جاہل نہ بنہی زیان نہ پڑھ اگر میں حر کو نماز تک روکوں چودوی صدی کے مقصر مولوی کو کہنے کی گنجائش مل جائے گی کہ حسین فر کو وہی نماز جنت میں لے گئی جو حسین کے پیچھے پڑھی تھی نہیں پچھلی ہے نہیں اب میں نے پڑھنے نہیں دی تاکہ زمانہ سمجھیں نمازیں نہیں محبت شبیر جنت میں لے گئی ولیکنکم اخترتم اخترتم الفنا علالبقا لیکن کوفے والا تم اتنے بدقسمت ہو تم نے بقا چھوڑی فنا لے لی ون نارا علا اوفر الجزا تم نے جہنم کی آگ لے لی وہ جزا چھوڑ دی جو ختمی نہیں ہو سکتی ندیب یہ مولا کا عالم ہے اس میں ہاتھیں میرا میں بس حسن زم کا ہے بابا جی شکار ہو کے جملہ کہنے کو لگا ہوں مجھے پتا نہیں حقیقی خریدار کتنے ہوں گے میرے اس جملے کے اور میرے علم میں وہ گیرائی وہ بیرائی وہ رسائی نہیں ہے کہ میں علی کے بیٹی کے کلام کی شرح کر سکوں میں ترجمہ کرتا ہوں سجنہ فرماتے ہیں اللہ لعز گیا فرمائے جن پر خدا کا بیٹا ہونے کا گلان ہو سکے انہیں چھوڑ دیا زینہ آزادوں کو اپنا لیا فرمائے میں تمہیں تنبیہ کرنا چاہتی ہوں انتباہ کر رہی ہوں یہ ارضی خوشی چھوڑ دو تم تو بہلے بچا رہے ہونا کہ ہم نے حسین مار جالا باس مار جالا سب کو مجھا ڈالا فرمائے فَوَرَبِّسْحَمَا لَوْتِلْهُلَوْا مجھے سات بلند آسمانوں کے پر وردگاور کی قسم اب بابا جی یہاں دیکھنا ہے ندیم کہ این اللہ کی بیٹی کی نگاہ کی رسائی کہاں تک ہے قسم کھا کے علی کی بیٹی کہی ہے فَوَرَبِّسْحَمَا لَوْتِلْهُلَوْا سات بلند بالا آسمانوں کے رب کی قسم انی اراؤ میں دیکھ رہی ہوں کیا دیکھ رہی ہوں سارے اٹھاؤ ذکرہ آبی عبداللہ یملاع العرض میں دیکھ رہی ہوں غمِ حُسین مٹاؤگے ہم بھی دیکھیں گے غمِ حُسین مٹاؤگے ہم بھی دیکھیں گے چراغِ نور بجھاؤگے ہم بھی دیکھیں گے غمِ حُسین مٹاؤگے ہم بھی دیکھیں گے چراغِ نور بجھاؤگے ہم بھی دیکھیں گے موالی غمِ حُسین میں یزبان کا خون ہے شامل خدا کا خون بہاؤگے ہم بھی دیکھیں گے پر میں دیکھ رہی ہوں میرے بھائی حسین کے ذکر میں زمینیں بھی بھر دی ہیں آسمان بھی پھر ماننا پڑے گا چوہ خالصہ میں ازاداری ہو رہی ہے علیہ کی بیٹی تب دیکھ رہی تھی مخلوق کی آنکھیں ندیم محدود ہو سکتی ہیں این اللہ کی بیٹی ہے اس کے ہاں شاد باش یہ کونوں مقام کو یوں دیکھتی ہے جیسے ہم اور تم میں سے کوئی اپنی ہتھیلی کو دیکھے اور یزیدہ بھی یہی کہا تھا بی بی نے جو خطبہ وہاں پڑا تھا اس کے آخر جمعہ یہی تھے اب اس کا ترجمہ پنجابی میں یہ ہی ہو سکتا ہے جو حسین اس ٹیل میں ہے وہ اور دوبان میں نہیں ہو سکتا لیکن یہ جو ٹیل لا سکتے ہو لگا لو نہ تو ہمارا ذکر میٹا سکتا ہے نہ تو ہماری وحی کو موت دے سکتا ہے وہاں یا نا اسی فکرے کو تنہائی میں بیٹھا کر سوچنا میں نے بھی کہتا ہے یہ وحی کے موتاج ہیں اور بی بی کہتا ہے یہ تو ہماری وحی کو موت نہیں دے سکتا ہے یہ تو پھر علی کی بیٹی ہے شریکت الحسین ہے چار سار کی بطول سے کسی نے پوچھا تھا میں نے آئیے لو سارا امتنہ بی بی کس شجرت سے تلوک ہے تمہارا کس خاندام سے میری نے فرمایا فرمتہ ذری تھوڑا انتظار کر جب معظم گردستہ ازان پہ جائے تمہیں میرے شجرے کا پتہ چل جائے حسین نے خدا کو بچایا اور بین نے دونوں کو بظاہر بابا جی حسین کو مٹنا پڑا نا خدا بچانے کے لیے بظاہر حسین نہیں رہا پھر وہ بچا اور جس نے دونوں کو بچانا تھا اسے کہنے کو زندہ کہہ سکتے ہو حقیقت میں اس بی بی کے اپنے جملے ہیں جب رہی ہاں ہو کے آئی تھی نا نانا کے مزار پہ تو نانا کی قبر کو ہم عوش کر کے بی بی نے یہی فرمایا تھا تین محمل بچے تھے نانا اور اس پر میں لاشے سوار کر کے لے آئی اللہ اللہ سوار کر کے پاپوشِ حلی چارس مزار پر ہو جائے گی مجھنا نہیں جائے گی بس مجھوہ پر آنے ہو جائے گی ہادم ہاتھ ہم 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 گ موسیقی